ناظرین آئی تیرہ آگاست دوہزار چوبیس تریقہ صبح کا واقتہ ہے گندم کی قیمتوں میں صبح صبح جو ہے اچانک ناظرین گندم کی قیمتوں میں ریڈ بڑھ چکا ہے یہ سچی بات ہے آج جو ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ریڈ گندم کا چل رہا ہے لاہور میں جو گندم کا تازہ ترین ریڈ اس وقت کھڑا ہوا ہے وہ ساڑھے انتیس سو رپے انتیس سو ستر رپے اسی رپے تکر بھی گندم سیل ہو رہی ہے اور جو چکی والی صاف ستری گندم ہے وہ تین ہزار پہ تکر سیل ہو رہی ہے لاہور میں اس وقت اور جو پنجاب کا ایک شہر ہے پنجاب اسلام آباد وہاں پر جو گندم کا ریٹ ہے ناظرین جو کل تکر تھا وہ تین ہزار پہ تھا آئی صبح صبح جو ریٹ ہے وہ بڑھ چکا ہے وہ تین ہزار پچاس رپے ساٹھ رپے ستر پہ تکر بھی سیل ہو رہی ہے منڈیوں میں اس وقت سچی بات ہے اس کے علاوہ جو ہیدراباد ناظرین سندھ کا جو شہر ہے ہیدراباد وہاں پر بھی گندم کا ریٹ اس وقت اچھا کھڑا ہوا ہے آج اٹھاوی سو رپے سے لے کر اٹھاوی سو سترہ سی رپے چالس کلو گرام سیل ہو رہی ہے اور جو کراچی میں تازہ ترین گندم کا ریٹ ہے سو کے جی کے حساب سے چورتر سو پنجھتر سو رپے سیل ہو رہی ہے اور اس وقت جو تازہ ترین آٹھ تی اضرار لے رہے ہیں وہ چھبی سو پچاس رپے ساٹھ رپے ستر پہ لے رہے ہیں آج جو تازہ ترین ریٹ ہے کال جو تھا وہ پچی سو رپے لے رہے تھے آج چھبی سو ساٹھ ستر پہ تکر لے رہے ہیں کیونکہ گندم کا پچاس سو رپے اضافہ ہو چکا ہے ریٹ میں یہ سچی بات ہے اس وقت جو سننے کو لگا ہے کہ دسویں یارویں مہینے میں گندم کا ریٹ اور باٹ جانا ہے کیونکہ حکومت نے جو بیر کے ملکوں سے گندم منگوائی تھی وہ تقریباً اس سوسری کی کھا دی ہوئی خراب گندم تھی وہ اب ختم ہونے والی ہے اب حکومت کے جو گداؤں میں وہ تقریباً خالی ہو چکے ہیں تو صاحب ذرے جو گندم آٹھ تیزرات کے پاس پڑی ہوئی ہے ملوں میں پڑی ہوئی ہے کسانوں کے پاس اس وقت جو گندم سٹاک ہے تو وہ جو ہے سب حکومت نے لینی ہے تو صاحب ذرے گندم کا ریٹ بڑھے گا صاحب کو پتہ ہوگا کہ ایک ماہ پہلے مریم نواز نے اعلان کیا تھا کہ جب گندم ہماری ختم ہوگی تو ہم آٹھ تیزرات اور ملوں سے لیں گے یہ سچی بات ہے کیونکہ مہینہ ایک ماہ پہلے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گندم کا ریٹ پچانسی سو روپے سو کیجی کو ٹاچ کر کے نیچے آگیا سو کیجی کا ریٹ پچانسی سو چھانسی سو روپے لگایا گیا تو گندم نیچے اس وجہ سے آگئی ایک تو گندم پر ٹیکس لگا دیا گیا دوسرا ملوں پر ٹیکس لگا دیا ملوں نے جو آٹھا جو مہنگا دے رہی تھی ملیں وہ آٹھا جو آٹھے کا ریٹ جو چارزار روپے فیب مان تھا وہ نیچے آگیا چھتی سنتی سو روپے پر تو اسی وجہ سے جو ہے گندم نیچے آگئی یہ سچی بات ہے کیونکہ ملوں پر جب ٹیکس لگتا ہے تو ملوں نے سابزارے گندم جو ہے وہ نیچے کرنی ہے گندم پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے اب سننے کو لگا کہ گندم دس میں یارمے مہنے میں مہنگی ہونی ہے